اسلام علیکم فضال عمال پڑھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی ایک کلام پاک کے جھگڑا ایک کلام پاک کے جھگڑا کرے کا بندوں سے قرآن پاک کے لئے ظاہر ہے اور باطن دوسری چیز امانت ہے اور تیسری رشتداری جو بکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کرتے ان چیزوں کے عرش کے ہونے سے مقصود ان کا کمال ہے یعنی قرب ہے یعنی حق سبحانہ و تقدس کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گی کلام اللہ شریف کے جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی ریعت کی اس کا حق ادا کیا اس پر عمل کیا ان کی طرف سے دربار حق سبحانہ میں جھگڑے کا اور شفاعت کرے گا ان کے درجے بلند کرائے گا ملا علی قری رحم اللہ نے بروایت ترمزی نکل کیا ہے کہ قرآن شریف باہرگاہ علائے میں عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا مارحمت فرمائیں تو حق تعالی شانہ کرامت کا تاج مارحمت فرمائیں گے پھر وہ زیادتی کی درخواست کرے گا تو حق تعالی شانہ اکرام کا پورا جوڑا مارحمت فرمائیں گے پھر وہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں تو حق سبحانہ و تقدس سے رضا کا اظہار فرمائیں گے اور جبکہ دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت نہیں ہوتی تو آخرت میں محبوب کی رضا کا مقابلہ کون سی نعمت کر سکتی ہے اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہے ان سے اس پارے میں مطالبہ کرے گا کہ میری کیا رائع کی میرا کیا حق ادا کیا شرعہ احیاء میں امام صاحب رحم اللہ سے نکل کیا ہے کہ سال میں دو مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے اب وہ حضرات جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے ذرا غور فرمالیں کہ اس قبھی مقابلے کے سامنے کیا جواب دہی کریں گے موت بہرحال آنے والی چیز ہے اس سے کسی طرح مفر نہیں قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہے جس کو ہر شخص سمجھتا ہے اور ایک باطنی معنی ہے جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا جس کی طرف حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد کہ اس ارشاد نے اشارہ کیا ہے کہ جو شخص قرآن شپاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس شخص نے خطا کی یعنی بعض مشاہیخ نے ظاہر سے مراد اس کے الفاظ فرمائے ہیں کہ جن کی تلاوت میں ہر شخص برابر ہے اور باطن سے مراد اس کے معنی اور مطالب ہیں اور حسب استاد مختلف ہوتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو تو قرآن پاک کے معنی میں خورو فکر کرو کہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے مگر کلام پاک کے معنی کے لیے جو شرائط و آداب ہیں ان کی ریعت ضروری ہے یہی نہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح سے جو شخص عربی کے چند الفاظ کے معنی جان لے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بغیر کسی لفظ کے معنی جانے اور اردر چردما دیکھ کر اپنے رائے کو اس میں داخل کر دے اہل فن نے تفسیر کے لیے پندرہ علوم پر مہارت ضرور پتلائیے وقتی ضرورت کی وجہ سے مختصراً ارز کرتا ہوں مختصراً ارز کرتی ہوں کہ جس سے معلوم ہو جائے گا کہ بطن کلام پاک تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ